موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن ایف ایٹی ایف پاکستان کو گریل لسٹ سے نکلنے کے لیے ساتھ بورڈ درکار سپریم کورٹ نے کراچی سرکلر ریلوے کو تین ماہ میں آپریشنل کرنے کا حکم دے دیا پاک بھارس سیریز شاہد افریتی اور یوراج سنگھ نے بڑا بیان چاری کر دیا کرونا وائرسے بچاؤ کی پہلی ویکسین اٹھارہ ماہ میں دستیاب ہو سکتی ہے عالمی ادارائے سے حد اتاک ہیلیکپٹرز کی فراہمی درک ستر نے دورے سے پہلے ہی پاکستان کے لیے سرپرائز تیار کر لیا وزیراعظم عمران خان نے حج پیکج میں ایک لاکھ پانچ ہزار روپے کا زافہ مسترد کر دیا پندرہ عرب روپے کا ریلیف پیکج منظور آٹے اور چینی کے سرکاری نرخ مقرر فرانسیسی حکومت کا پاکستان کے لیے بھڑی گرانٹ کا اعلان سعودی عرب میں مصنوعی بارش برسائی جائے گی سعودی عرب کی کابینہ کے جلاس میں مصنوعی بارش برسانے کے پروگرام سمیت متدد اصلاحات کی منظوری دے دی گئی فلپائن نے امریکہ سے دفاعی معاہدہ ختم کر دیا امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات میں اہم پیش رفت سامنے آگئی خبروں کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے سوال پر تو ناظرین آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں پاکستان اس بار گری لسپ سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا جی ہاں جی نہیں تو ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کمرس ایکشن میں لازمی کیجئے گا اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے اپنی سکرین پر نظر آنے والے آئی کے بٹن پر کلک کر کے ووٹ کے ذریعے اپنا جواب لازمی دیجئے گا ہیڈالائنز آپ نے جانی اب بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف ایف ای ٹی ایف پاکستان کے حوالے سے بیسلا آنس یا بیت فروی کو کرے گا نیوز ریپورٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے جس کے حصول کے لیے وزیر آزمی مران خان مختلف سربراہان مملکت سے رابطہ کر رہے ہیں ذمہ دار ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت تک پاکستان کو چین، ترکی سمیت، سعودی عرب، ملائشیا اور اخلیجی ممالک کی جانب سے ووٹ ملنے کی یقین دہانی کرائی جا چکی ہے ذرائع کے مطابق پاکستان کا چار رکنی وفت وفاقی وزیر حماد ازہر کی قیادت میں ایف ای ٹی ایف کے منقضہ اجلاس میں شرکت کرے گا اجلاس پیرس میں سولہ فروی سے منقض ہوگا جبکہ پاکستانی وفت اجلاس میں شرکت کے لیے چودہ فروی کو ملک سے روانہ ہو جائے گا خبر کی اغلیصے میں بات کرتے ہیں سپریم کورٹ نے کراچی سرکلر ریلوے کو تین ماہ میں مکمل آپریشنل کرنے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ پاکستان میں ریلوے خسارہ کیس کی سماعت چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں تین رکنی پہنچنے کی چیف جسٹس پاکستان نے شیخ رشید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ شیخ صاحب آپ کی ریپورٹ جمع ہو گئی ہے ریپورٹ میں سب کچھ ہے سوائے سرکلر ریلوے کی تکمیل کے وقت تھی جسٹس گلزار احمد نے شیخ رشید احمد سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ نے بتایا نہیں کہ کراچی سرکلر ریلوے کب تک مکمل کریں گے شیخ رشید احمد نے جواب بن کہا ہے کہ نہ صرف میں بلکہ پوری قوم ہی آپ کی شکر گزار ہے تاہم بھارہ دن میں بہت کام ہوا رات کو بھی اپریشن کا سلسلہ جاری رہا تاہم سرکلر ریلوے میں بہت مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ یہ قوم کا پروجیکٹ ہے کسی کے ذات کے لیے نہیں ہے اگر آپ لاہور یا کراچی میں ریلوے کی چار سے پانچ پٹریاں پچھا دیں تو تمام کام ہو سکتے ہیں خبر کے اگلے اس سے میں بات کرتے ہیں شاہد خان افریدی اور یوراد سنگھ دونوں نے فوری طور پر پاکستان بھارہ کرکر روابط کی بحالی پر زور دے دیا نیوز ریپورٹ کے مطابع شاہد خان افریدی اور یوراد سنگھ ایکسپو دبائی کرکر ٹورنمنٹ کھیلنے کے لیے اکھٹے ہوئے تھے جہاں شاہد خان افریدی کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان اور بھارہ سیریز کھیلتے ہیں تو یہ ایشش سے بھی بڑی ثابت ہوگی مگر لوگوں کے پسندیتہ کھیل کے ترمیان سیاست آ چکی ہے دوسری جانوی افرید سنگھ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے خلاف دو ہزار چار دو ہزار چھے اور دو ہزار آٹھ کی باہمی سیریز کھیلنا اچھی طرح یاد ہے اگرچہ یہ چیزیں ہمارے اختیارات میں نہیں مگر میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ پاک بھارت مقابلے بزاتے خود کھیل کے لیے فائدہ مند ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عالمی آدارہ اصحیت نے کرونا وائرت سے بچاؤ کی پہلی ویکسین 18 ماہ میں تیار ہونے کا اندھیا دے دیا اس بات کا اعلان عالمی آدارہ اصحیت کے ڈریکٹر نے گزشتہ روز اپنے ایک ٹویٹ میں کیا انہوں نے کہا ہے کہ کرونا وائرت کی منطلی اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترک صدر کا تیرہ پروی کا دورہ پاکستان انتہائی اہمیت کا حامل ہے ترک صدر کے پاکستان دورے کے کو انتہائی اہمیت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے دورے میں پاکستان ترکی دفاعی شعبے میں خصوصاً اتاک ہیلیکپٹرز کی پیشرفت کا امکان بھی ہے پاکستان اور ترکی کے مابین ٹی ون ٹونٹی نائن اتاک ہیلیکپٹرز کا معاہدہ موجود ہے ترکی پاکستان کو تیس لڑا کا ہیلیکپٹرز پراہم کرنے پر پر عظم نظر آ رہا ہے پاکستان اور ترکی حکومت کے درمیان ڈیٹھ ارب ڈاللز کا معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت پاکستان ترکی سے تیس اتاک ہیلیکپٹرز خریدے گا یہ ہیلیکپٹرز چھہتر مزائلوں سے لیس کیا جا سکتا ہے اور کافی بلندی تک پرواز کر سکتا ہے خبر کی اگلیت سے میں بات کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے حج پیکچ میں ایک لاکھ پانچ ہزار روپے کا اضافہ مستلت کر دیا وزارت مصبی امور نے حج کے لیے چار لاکھ نموے ہزار روپے کا اعلان کیا نیوز ریپورٹ کے مطابق متلکہ وزیر نے قیمت میں اضافے پر اصرار کیا جس پر وزیراعظم کا کہنا تھا کہ حاجیوں سے صرف قرائے کی مت میں اضافہ وصول کیا جائے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ قرائے میں صرف 20 سے 25 ہزار روپے اضافہ ہوگا آزمی نے حل سے 80 ہزار روپے کسی صورت وصول نہیں کیا جائیں خبر کے اگلیت سے میں بات کرتے ہیں وفاقی حکومت نے عوام کے لیے 15 ارو روپے کا ریلیف پیکج منظور کرتے ہوئے آٹے اور چینی کے سرکاری نرخ مقرر کر دیئے تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی قبینہ کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی وفاقی قبینہ نے 15 ارو روپے کا ریلیف پیکج منظور کر لیا حکومت کی جانت سے یوٹلٹی سٹور پر دالوں کی قیمتوں پر 15 سے 20 روپے فی کلو رائت دی جائے گی یوٹلٹی سٹور پر 20 کلو آٹے کا تھیلہ 805 روپے میں دستیاب ہوگا خبر کی اگلے سمیں بال کرتے ہیں فرانس پاکستان کو پانچ لاکھ یورو کی گرانٹ فراہم کرے گا گرانٹ فنانسیگ نیچی پاور اینڈ انفرسٹرکچر بورڈ کی تقنیق کی معاونت کے لیے دی جائے گی تفصیلات کے مطابق فرانس اور پاکستان کے درمیان گرانٹ کی فراہمی کا معاہدہ تیپ آ گیا اقتصادی اموری ڈیویجن کے سکٹری اور فرانسیسی صفیر نے معاہدے پر دستخط کیے معاہدے کے مطابق فرانس پاکستان کو پانچ لاکھ یورو کی گرانٹ فراہم کرے گا گرانٹ فرانسنگ نیچی پاور اینڈ انفرسٹرکچر بورڈ کی تقنیقی معاونت کے لیے دی جائے گی خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر ستارت کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اجلاس میں چھے قرار دادے منظور کر لی گئی اجلاس میں کابینہ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاو سے نمٹنے اور اس کے صدباب کے لیے چین کے لیے طبی سمان بھیجنے کا فیصلہ چین کے ساتھ مضبوط تعلقات کو آگے بڑھانے اور بہرانوں سے نمٹنے کے سلسلے میں سعودی عرب کے انسانی تنواز کردار کا حصہ ہے کابینہ نے شمسی توانائی کے عالمی اتحاد کے قیام کے بنیادی معاہدے میں سعودی عرب کی شمولیت کی منظوری بھی دے دی جبکہ مصنوعی پارش کے پروگرام کی منظوری بھی دی گئی ہے خبر کے اگلس سے میں بات کرتے ہیں فلپائن کی حکومت نے امریکہ سے دفاع معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا جس کے نتیجے میں کتے میں امریکی مفادات کو بڑا دھچکا لگا ہے یودریپورٹ کے مطابع فلپائن کے صدر نے امریکہ سے دو اشرے پرانا دفاع معاہدہ وی ایف اے ختم کر دیا اس معاہدے کے تحت فلپائن میں امریکی فوجی اٹھوں پر تائنات امریکی فوجیوں کو فلپائن کے قوانین سے استثناء حاصل ہوتا تھا جبکہ ویزا اور پاسپورٹ کے بغیر بھی فلپائن آ جا سکتے ہیں فلپائن کے وزیر خارجہ نے بتایا ہے کہ دارالحکومت مینیلہ میں امریکی سفارت کانے کو معاہدہ ختم کرنے کا نورتس بجوا دیا گیا ہے خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ اور افغانستان کے درمیان مذاکرات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے غیر ملکی خبر ساندھارے کے مطابق افغان صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ انہیں امریکی وزیر خارجہ نے امریکہ اور افغان تالبان کے درمیان جاری مذاکرات میں اہم پیش رفتے اگاہ کیا ہے ٹویٹر پر جاری بیان میں اشرف غنی کا کہنا ہے کہ ان سے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیوں نے ٹیلی فون ایک رابطہ کیا جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ تالبان نے تشدد میں کمی کے حوالے سے ایک پیش کش کی ہے پیش کش کی تفصیلات نہیں بتائیں جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیے گا اللہ عنہ کے بعد پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی پائندہ بات موسیقی